اس سے مراد آپ کہیں عمر واقع یعنی وہ معاشرے اور ریاستیں جو جدیدیت کے علم بردار ہیں کہہ لیں نہ صرف علم بردار ہیں بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو جدیدیت کے رنگ میں رنگا ہوئے لیکن اس میں بات جو احتیاط کیا وہ یہ ہے کہ جو واقع ہے وہ اس میں تو ملی چیز لی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم جس کو جدیدیت کہتے ہیں وہ ایک آئیڈیل ٹائپ ہے یعنی یہ ایک عقلی تصور ہے اس کا واقعہ میں کوئی تشریف نہیں ہے عقلی تصور ہے جو ہم نے بنایا خود اور یہ جو ہے مارکس ویبر کی مثلا اس کی اسطلاح ہے جہاں میں جو استعمال کر رہا اور سوسیالوجی میں اور خلصفے میں اس کے معانے معروف ہے آئیڈیل ٹائپ کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے ان معنوں میں جس کو ہم جدیدیت کہتے ہیں اس کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے صرف ذہنی وجود ہے جیسے کہ عرب منطقی یعنی مسلمان منطقی کہتے ہیں وجود کے اقسام جو بنیادی تصور کرتے ہیں وہ کئی اقسام ہیں لیکن یہ قسم جائے وجود خارجی اور وجود ذہنی مثلا یہ ہے کہ یہ درخت جس کو میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہ میز جو میرے سامنے پڑی ہے اس کا ایک وجود ذہنی بھی ہے میرے ذہن میں اس کا وجود ہے تصور ہے لیکن اس کا ایک وجود خارجی بھی ہے لیکن مثلا آپ سوئے لیں انقا انقا کا وجود ذہنی تو ہے کوئی وجود خارجی نہیں ہے مثلا تو اسی قسم کی چیز ہے آئیڈیل کا ہے اس کا کوئی وجود خارجی نہیں تو ہم پھر آئیڈیل ٹائپ کیوں بناتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں واقعہ کو سمجھنے مدد دیتی صرف یہی وجہ ہوتی ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آئیڈیل ٹائپ ایکسلی ایکزس کر دیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں مفتلا جائیں گے بہت بڑے مخمسے میں مفتلا کر لیں گے فرق کرنے کی ضرورت ہے جدیدیت بطور آئیڈیل ٹائپ بطور آئیڈیل ٹائپ اور جدیدیت بطور ایک حقیقت خارجی حقیقت کی تو دارے جدیدیت تو ایک ابسٹریک کونسپٹ ہے تو ابسٹریک کونسپٹ ریاست کی بات کریں تو ان دونوں میں بلکل فرق کرنا چاہیے کہ آئیڈیل ٹائپ تو جو بیان کر رہے ہیں اس کے ایک یعنی اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ہمیں جو معاشرے ہیں ان کو سمجھ نہیں مدد دیتی تو جو حقیقتا جو فرد ہے اور معاشرہ ہے اور ریاست ہے وہ ان کو جدیدی انہی معنی میں کہتے ہیں کہ وہ ہماری آئیڈیل ٹائپ کی ایک قریب پہنچتے ہیں تو اس میں کچھ معاشرے اسی فیصد ہیں ساٹھ فیصد ہیں پچاس فیصد سے اوپر جو بھی ہیں جدیدی معاشرہ جدیدی فرد اور جدیدی ریاست کہیں گے پچاس فیصد سے جنمیتیں ہیں ان کو جدیدی معاشرہ فرد اور ریاست نہیں کہیں گے اور جس ستک ہیں وہ ستک ان کو کہیں گے اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی معاشرہ سا فیصد جدیدی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے اور بھی امامل ہیں بہت سے اور امامل ان کے آجسائیت ہے ہمارے اسلام ہے اور مختلف چیزیں ہیں جو تاریخی طور پر اب بھی ان کا اثر ہے وغیر اور نئی چیزیں بھی جاد ہوتی ہیں جو جدیدیت سے نہیں نکلی تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ فرق جو ہے آئیڈیل ٹائپ اور حقیقت کے درمیان لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم آئیڈیل ٹائپ بناتے ہیں سرمایداری کی ڈسکرائب کرتے ہیں اور بہت سے چیز ہوتی ہیں آپ کو اس میں بھی فرق کرنا پڑے گا جدیدیت عمل عمل جدیدیت تاریخی عمل